ساٹھ ہجری میں یزید تخت نشین ہوا یزید بدکار شخص تھا ابن ایسیر اور دیگر بڑی بڑی مرتبر کتبے تواریخ میں اس کے سیاہ کارناموں کے تذکرے موجود ہیں وہ زانی تھا شرابی تھا مسلمانوں کا پاتل تھا بنت انب کے ساتھ شہر مکہ اور شہر محبوب مدینہ الرسول میں جو اس کی بدماشیاں ہیں ان سے کون بے خبر ہے اس نے شہر مکہ میں بیٹھ کے شراب پی اور حضرت امام حسید رضی اللہ تعالی آدھو جب گزرے تو اس نے ایک جام بڑھاتے ہوئے نواسہ رسول کے آگے پیش کرتے ہوئے کہا کہ اس کو پی لو کہ قرآن نے یہ نہیں کہا کہ شرابیوں کے لئے خرابی ہے بلکہ قرآن نے تو کہا نمازیوں کے لئے خرابی ہے لہٰذا یہ شراب کا جام دے لیجئے اور اس کو نوش کر لیجئے حضرت امام حسین اللہ یعظم اللہ کہتے ہوئے آگے گزر گئے انہوں نے یزید کین کرتوتوں کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھا تھا اور اس کے سیاہ کارنامے حضرت عبداللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے اس وقت اس پہ خروج کیا جب ہمیں یقین ہو گیا کہ اس کی کرتوتوں کی وجہ سے آسمان سے کہیں پتھر نہ برسنے لگ جائیں صرف واقعہ کربلا ہی نہیں اس نے مدینہ الرسول کے اندر سات سو صحابہ کو شہید کیا دس ہزار قابعین کو قتل کیا اور تین سو نوجوان خواتین کی آبرو لیزی کروائی اور مکہ تل مکرمہ میں یزید نے قابط اللہ پہ سنگ بھاری کی یہ تاریخ کے حوالے ہیں جو آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں حتیٰ کہ پورا مطاف پتھروں سے بھر گیا قابعے کا غلاف جل اٹھا حضرت اسماعیر علیہ السلام کے عبض میں جو دنبہ آیا تھا اس کے سینگ قابط اللہ کی چھت پہ رکھے گئے تھے وہ سینگ بھی جل گئے اسی لئے ان ایام کو ایامیں گنرہ کہا جاتا ہے تاریخ کے اندر تین دن تک مسجد نبوی میں نہ آزان ہوئی نہ اقامت ہوئی اور مسجد نبوی کے اندر یزید کی فوجوں کے گھوڑے بندے رہے ممبر رسول کی غرمت پامال کر دی گئی اب وہ یزید جب تخت نشید ہوا تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو ولید بن عطبہ نے بلا کر کہا کہ تم یزید کے لیے بیعت کر لو تو حضرت امام حمام حضرت امام حسین نے دو ٹوک کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں اس جیسے ظالم شخص کے ہاتھ پہ بیعت کروں آپ یہ کہہ کے پلٹے تو مروان بن حکم نے مشورہ دیا کہ یہ موقع ہے جانے نہ دو اگر یہ چلے گئے قابو پانا دوبارہ مشکل ہوگا لہذا ابھی ان کو قتل کر دیا جائے یہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے کانوں میں آواز پڑی روایات میں آتا ہے کہ آپ نے انہی قدموں کے بل پیچھے پلٹ کے نیام سے تلوار باہر نکالی اور ہوا میں نہرانی شروع کر دی محمدی کے چھار سے ہیلوی شیر نکلایا کہا ولید میں نقبہ تو ہمیں نہیں جانتا ہم کون ہیں آنا حسین ابن علی ابن ابی طالب میں حسین ہوں علی کا بیٹا ہوں اور علی ابو طالب کا بیٹا ہے ہمارے گھر میں قرآن کرتا رہا ہے فرشتے ہمارے گھر میں آتے رہے ہیں ویزید ابن المعاریہ فاسقن فاجرن قاتلن نفس مولنن بالفس کے شارب الخمر اور یزید فاسق ہے فاجر ہے مسلمانوں کا قاتل ہے اور شراب پیتا ہے اس لیے حسین کیلکہ کی چوٹ پہ یزید کی بیعت سے انکار کرتا ہے حضرت امام حمام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انکار بیعت کی وجہ بیان کر دی آہ یہ پراپیگنڈا کیا جاتا ہے کہ یہ دو شہزادوں کی جنگ تھی اور یہ اقتدار کے لیے سب کچھ ہوا اگر یہ بات ہوتی تو ترمہ بن عدی کہہ رہا ہے حاتم تائی کا پوتا جب آپ پیدانِ قربلا کی طرف بڑھ رہے ہیں حضور آپ میرے پہاڑوں میں آ جائیں اور پانچ ہزار کا لشکر آپ کی پسٹ پر رکھ دوں گا اور آپ جدر بڑھیں گے وہ جان نصاری کرتے ہوئے آپ کے پیچھے ہوں گے اور یزید کی حکومت کے ٹکڑے کر کے رکھ دیں حضرت امام حمام امام حسین نے ترمہ بن عدی بن حاتم کی اس پیشکش کو ٹکڑا دیا کہا میں تو کسی اور کام کے لیے جا رہا ہوں یزید کے چہرے سے اس نقاب کو نوچنا تھا اس کے مقروض چہرے کو لوگوں کے سامنے ننگا کر کے بتلانا تھا کہ یہ وہ شخص ہے کہ جس کے بارے میں میرے محبوب اور میرے نانا نے خبر دی ہے کہ بنو میا کا ایک ظالم شخص میری سنت کو بدلے گا اور وہ سنت کو بدلنے والا یہی شخص ہے یزید کا صرف یہی بد کرداری کا مرحلہ نہیں تھا اس کربلا کے سہرا کے اندر یزید نے جس طرح امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نہوں کو شہید کیا اور حضرت امام حسین کے خاندان کو شہید کیا جب مدینہ المنورہ پر یزید نے مسلم بن اقبا کو مقرر کیا جس کو بزرگوں نے مسرب بن اقبا کہا ہے تو اس کو کہا تین دن تک مدینہ کا حرم تمہارے لئے حلال ہوگا جو چاہو تم کرنا اور شامی فوجوں کو اجازت ہوگی تو وہاں بھی انہوں نے دس ہزار تابعین اور سات سو صحابہ کو شہید کیا حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ نہوں گھر سے باہر نکلے کافی بوڑے ہو چکے تھے تو انہوں نے حضرت ابو سعید خدری کو پکڑ لیا کہا تم کون ہو کہا مجھے ابو سعید خدری کہتے ہیں تو کہا ہاں تمہارا نام سنا ہے اور داڑی سے پکڑ کے کھینچا اور کہا کہ ہے تمہارے پاس جو ہمیں دو تو کہا کہ میرے پاس تو کچھ بھی نہیں میں تو فقیر آدمی تو ان کے گھر ان کو لے گئے تو دو کبوتر رکھے تھے حضرت ابو سعید خدری نے تو وہ کبوتر لوٹ کے لے گئے اللہ اکبر حضرت ابن سنان رضی اللہ تعالیٰ انہوں کو جو حضور کی علم بردار تھے فتح مکہ کے دن ان کو ستو پہلے پلائے اور پھر ان کی گردن کاٹی گئی اور کہا یہ ہیں وہ ستو جو تم زندگی میں آخری بار پی ہو گئے ایک گھر میں داخل ہوئی شامی فوج تو ایک خاتون کے ابھی ابھی بچہ پیدا ہوا تھا اور قابلہ نے داہیہ نے وہ بچہ ماں کی چھاتی پہ لٹھایا اور وہ ماں کا پہلا دودھ پی رہا تھا تو یہ جا کے کہنے لگے نکالو تمہارے پاس جو کچھ ہے تو اس خاتون نے کہا تم جانتے ہو یہ بچہ کون ہے تو انہوں نے کہا ہم نہیں جانتے ہیں کہا یہ حضرت ابن ابی قبشہ انماری رضی اللہ تعالیٰ انہوں کا بچہ ہے اور یہ وہ صحابی ہیں کہ جو بیت شجرہ کے موقع پہ حضور کے ہاتھ پہ بیت کرتے ہیں انہوں نے اس چیز کا لحاظ نہ کیا کہا جو کچھ ہے وہ ہمیں دو ورنہ تیرے بچے کے نہیں چھوڑیں گے تو ماں بچے سے مخاطب ہو کے کہتی ہے ابھی بچہ پیدا ہوا ہے اور ماں سے پہلا دودھ پی رہا ہے کہ بیٹے اگر میرے پاس کچھ ہوتا ہے وہ قیمتی سے قیمتی چیز بھی ہوتی تیری جان کے لیے قربان کرتی لیکن اس وقت میرے پاس کچھ ہے نہیں تو ایک شکی آگے پڑا اور بچے کو ایک ٹانگ سے پکڑ کے کھینچ کے دیوار کے ساتھ پٹک کے مارا جس سے دماغ کا بھیجا نکل گیا کیا کیا زیادتیاں نہیں کی سات سو صحابہ حرہ کے واقعہ میں شہید کیے یزید نے اور دس ہزار تابعین شہید کیے مسجد نبوی میں ممبر رسول کے ساتھ گوڑے باندے اور وہ ممبر رسول اور مصطلح رسول کے قریب لید کرتے رہے حضرت سید عبد المسیب فرماتے ہیں میں نابینا تھا اور حضور کے روزہ انور کے پاس بیٹھا تھا اور یزید کے سپاہی آتے جو بھی مسجد میں نظر آتا پکڑ کے لے جاتے مجھے نابینا سمجھ کے چھوڑ دیتے لیکن میں پریشان تھا کہ زہر کا وقت ہوگا اثر کا وقت ہوگا مغرب شاہ کا وقت ہوگا نہ ازان نہ اقامت نہ جماعت تو کیسے مجھے پتہ چلے گا کہ نماز کا وقت ہو گیا اور کیسی میرے نمازوں کا کیا بنے گا میں اس فکر میں بیٹھا تھا لَمْ عَزَلْ أَسْمَعُ الْعَزَانَ وَالْعَقَامَتَ مِنْ قَبْرِ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جب بھی پھر نماز کا وقت آیا گمبدِ خزرہ سے ازان کی بھی آواز آئی اکامت کی بھی آواز آئی تین دن تک مسجدِ نبوی کے اندر گھوڑے بندے رہے اور مدینہ کی حرمت پاعمال کی مدینہ کے گھنوں کے اندر یہ بد کماش داخل ہوئے اور جو بدکاریاں انہوں نے کی کلیجہ مو کو آتا ہے ایک ہزار دو شیزائیں ان بدکاروں کی بدکاریوں کی وجہ سے کواری حالت کے اندر آملا ہوئے تین دن تک مدینہ کا حرم انہوں نے پاعمال کیا اور پھر مکہ تل مکرمہ میں کعبہ تلالہ پر گولے برسائے اور کعبہ کا غلاف جل گیا وہ تو یزید مر گیا اور حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی خلافت کا اعلان کیا یزید کے یہ کرتوت تھے ادھر اہل مدینہ کو ستایا ادھر اہل مکہ کو ستایا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خانوادے کی بے حرمتی اور توہین کی نہ صرف انہیں قتل کیا گیا ان کی لاشوں پہ گھوڑے دوڑائے ابن سعد اور شمر جو ہے وہ خیموں میں داخل ہوا اور مخدرات اسلام چادریں چھیننے کی کوشش کی حضرت زینب صلی اللہ علیہ وسلم نے مخاطب ہو کے کہا ہمارے چھرے کھوالے چلے گئے ہیں ظالم تو خیال نہیں کرتا ہم رسول اللہ کے بیٹیاں ہیں حضرت شہربانو حضرت زینب اور حضرت زینب سلام اللہ علیہم ان تینوں کے ایک اونٹ پہ باندھا گیا اور باقی اونٹوں پہ باقی سعداد کو حضور کی شہزادیوں کو باندھا گیا رسیوں میں جکڑا گیا اور اونٹوں پہ باندھ کر کے کفی کی جانب آگے آگے شہیدوں کے سر چل رہے ہیں اور پیچھے یہ کافلہ چل رہا ہے اور جب یہ کافلہ وہاں سے گزرا جہاں لاشیں پڑی تھی امام زین اللہ بردین چودہ سال کے تھے اور بیمار تھے اور ان کا حوصلہ نہ ہوا وہاں غشی ان کے اوپر آنے لگی اور وہ منظر ابن کثیر نے باقی لوگوں سب نے لکھا ہے کہ پھر جب ان کی یہ حالت ہوئی تو پھر سیدہ زینب سلام اللہ علیہ جنہوں نے ابھی تک بڑے حوصلے کے ساتھ ساری مشکلات کا مقابلہ کیا تھا اب ان کے بندن ٹوٹ گئے اور آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور سیدہ زینب نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نہوں کی لاش پہ کڑے ہو کے اور وہ روندی ہوئی لاش ٹوٹی ہوئی ہڈیاں اور وہ پرہاں بدن کٹا ہوا سر نیزے کی نوک پہ اور لاش یہ پڑی ہے تو حضرت سیدہ زینب نے مدینہ کی طرف مو کر کے جو ہے وہ حضور سے فریاد کی یا محمدہو یا محمدہو حاضر حسین بالعراب مزمل بالدمہ یا محمدہو بناتو کا سبایا یا رسول اللہ اے پیارے آقا یا جدہو اے ہمارے نانا محترم یہ دیکھی آپ کا حسین پڑا ہوا ہے بدن سے کپڑے اتار لئے گئے خاک ہوائیں اڑا رہی ہیں اور اس کے اوپر چادر جو ہے وہ بٹی کی پڑ گئی ہے حضور آپ کی اولاد کاٹ دی گئی اور پھر کہا بنا تو کا سبایا حضور دیکھی آپ کی بیٹیوں کے ہاتھ باند دیے گئے ہیں اونٹوں پہ کس دیا گیا ہے سر شہیدہ آگے آگے چل رہے ہیں اور حضرت سیدنا امام حسین کا آگے آگے سر ہے راستے کے اندر ایک جگہ آئی رات گزری اور ان کو اتارا گیا رات کا موقع تھا ایک خاتون آئی اور اس نے کوئی کھانا پیش کیا ان کو اور کہا کہ میں کسی زمانے میں حضرت سیدہ فاطمہ تظہرہ کی نوکری کیا کرتی تھی ان کی لونڈی تھی ان کی کنیز تھی اور آج مجھے پتا چلا کہ آپ لوگ گزر رہے ہیں تو میں نے کہا کہ میں اپنی مخدومہ کے خاندان کی خدمت کروں اور پھر اس نے کہا کہ اس وقت سیدہ کی گود میں ایک چھے سات ماہ کی بچی تھی جس کو زینب کہا کرتے تھے تو سیدہ زینب نے کہا کہ امہ اگر پہچانتی ہو تو یہ تاراج اور لٹا ہوا کاروان پھر وہاں سے کوفے میں کیسے پہنچا اور کوفے کے اندر سیدہ زینب صلی اللہ علیہہ نے وہ یزید کے دروار میں ابن زیاد کے دروار میں وہ جزت آمیز جو باتیں کہیں اللہ اکبر زینب کی زبان میں علی کی خطابت بول رہی تھی اور پھر دشمن اور دوست سارے رونے لگے اور وہ کیا دل گداز منظر تھے اور پھر یہ سروں کا کافلہ اور سعادات کرام کب مشکیں گسی ہوئی ہیں اور اونٹوں پہ باندے ہوئے ان کو وہاں سے پھر قادسیہ اور قادسیہ سے پھر دمشق یزید کے دروار میں پہنچایا گیا اور وہاں سے یہ لٹے ہوئے خانمہ برباد تاراج لوگ مدینہ تل منورہ میں کیسے پہنچے اور اہل مدینہ نے کیسے استقبال کیا اور وہ منظر کتنا دل گداز تھا جب اہل مدینہ زینب سے پوچھتے تھے زینب حسین کہاں ہے بے مدوت بے وفا تیرا بھی کیا افسانہ ہے جس نے اپنی ہی شما کو گل کیا تو وہ پروانہ ہے اپنے پیغمبر کے شہزادوں کو اور اپنے پیغمبر کی شہزادیوں کو جو دکھ دکھ اس اومت نے دیے کہ کائنات کی ایک نوکھی داستہ ہے اللہ ہمیں عصوہ شبیری پہ عمل کی توفیق عطا کرے اور ان کے نقوش پاکی برکتیں دے اہل بیعت کی محبت ہماری روحوں میں جرزب کر دے اور جس عظیمت کے ساتھ جس حوصلے کے ساتھ انہوں نے دکھوں کو جھیلا جو دہتی آگ کے شولوں پہ سویا وہ حسین جو جوان بیٹے کی میت پر نہ رویا وہ حسین جس نے سب کچھ کھو کے کچھ نہ کھویا وہ حسین مرتبہ اسلام کا جس نے دوبالہ کر دیا خون نے جس کے دو عالم میں اجالہ کر دیا جو کہ سوزے غم کو سانچے میں خوشی کے ڈھال کے مسکر آیا موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے اے حسین ابن علی تم پر سلام نازش آل نبی تم پر سلام زرہ میرے ساتھ یہ پڑھ لیجئے اے حسین ابن علی تم پر سلام نازش آل نبی تم پر سلام تم پہ لاکھوں رحمتیں لاکھوں سلام اے شہیدان محبت کے امام لالا گو لالا بدن لالا کفن اے چمن اندر چمن اندر چمن زندگی ہی زندگی تیری حیات اے حیات اندر حیات اندر حیات افتخارِ ملتِ بیضا ہے تو ربِ کعبہ کی قسم یکتا ہے تو فخر کا دل میں دریچہ باز کرنا چاہیے جن کا تو آقا ہے ان کو ناز کرنا چاہیے وآخر دعوانا ان الحمدللہ اے چرخانوں لکھا نیوں کت دی کت دی دا پکا کھڑے نی میرا اے چرخانوں لکھا کوٹھے چڑے کے کتن لگی دا کوٹھے چڑے کے